وہ جو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت بہت ایکسٹریم تھے اس بات کو کس طرح بیان کریں گے آپ فرماتے تھے کہ کامل ایمان اسی کا ہے جو اللہ کی رضا کیلئے محبت کرے اور اللہ کی خاطر بغض رکھے اور حدیث شریف بھی ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرے اللہ کی رضا کی خاطر نفرت کرے اللہ کی رضا کی خاطر منع کرے یا دے اسی کا ایمان کامل ہے تو دیکھیں سختی نرمی ہر جگہ نہیں کی جاتی اور سختی بھی ہر جگہ نہیں کی جاتی نرمی کے مواقع ہیں جگہ ہیں اور بندہ بالکل نرم ہو جائے اور کوئی سختی ہی نہ ہو تو وہ تو بغیرت ہو جاتے ہمارے پیر صاحب تو کسی کو برانی کہتے ہیں وہ تو بغیرت ہو جاتے آپ دیکھیں نا صدیق اکبر کے اندر غیرت تھی ابو بکر صدیق اندر غیرت تھی تو غیرت تو ایمانی ہمیت اور غیرت تو ایمان کا ایک جزو لازم ہے تو سیدی آلہ حضرت کی خوبی یہ ہے دین کے فرائز ہیں واجبات ہیں سنتیں ہیں مستحبات ہیں مبارات ہیں گیارہ حکام کی تنقیز سیدی آلہ حضرت نے کی تو آلہ حضرت کے مزاج جو مزاج تھا نا وہ شریعت میں ڈھلا ہوا سانچہ تھا سیدی آلہ حضرت الرحمہ کا جس لیول کی سختی چاہیے تھی اسی لیول کی سختی آپ نے کی ہے مستحب کو مستحب کے درجے میں رکھا واجب کو واجب کی درجے میں رکھا فرض کو کیونکہ اللہ رسول کا حکم ہی ہے تو آپ آلہ حضرت الرحمہ کی نرمی پر بہت سارے واقعات ہیں تو آپ نے جو کچھ لوگ پٹھری سے اتر گئے تھے آپ نے پہلے نرمی سے سمجھایا ان کو پہلے نرمی سے سمجھایا اور خود فرمایا ملفوزات شریف کے اندر موجود ہے کہ یہ آلہ حضرت کے جملے ملفوزات شریف کے اندر کہ نرمی کے جو فوائد ہیں وہ سختی میں نہیں سوشل میڈیا کو اسلام کی صحیح تعلیمات جان نکرے ابھی حافظ سائر حادر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنسکیں